کہ جب اس لعی نے ممبر پہ بیٹھ کر کہا کہ علی کی بیٹی علیہ عزباللہ علیہ عزباللہ خدا نے تجھے رسوہ کیا آج تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہیں دیکھ اپنے حسین کو اس کا سر میرے سامنے تخت پہ پڑا ہے چھڑی اٹھا کر حسین کے ہوتوں پہ مار رہا تھا کہاں ہے تیرا عباس کہاں ہے تیرا اکبر دیکھئے حمد سیدہ زینب کی کیونکہ انہوں نے دنیا پہ کبھی آس لگائی نہیں یہ بھی فرماتی ہیں بہترین فیصلہ وقت کرتا ہے جزید آج تجھے بڑا نازہ ہے یہ تو جب جسد قبر میں اترتے ہیں تو قبر بتاتی ہے کامیاب کون کا وقت آئے گزر جاتا ہے بڑے بڑے بادشاہ آئے بڑے بڑے قانون آئے بڑے بڑے حکمران آئے کہاں ہے آج آج ایک کوئی یزید کا نام لینے والا دنیا حسین کو یاد کرتی ہے کہاں یزید یہی شہر ہوگا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا لیکن یہی شہر اگر جانا جائے گا تو علی کی بیٹی کے نام سے جانا جائے گا لیکن یہ جملہ صاحبان ایمان کے لیے کتنی تقویت کا باعث ہے فرمائے مار آئے تو اللہ جمیلہ تو رسوائی کی بات کر رہا ہے زینب نے حسن کے لابہ کچھ بھی نہیں دیکھا یہ حسن اطاعت ہے کہ سر کٹا تو صحیح پر اس کی اطاعت میں ہاتھوں میں رسیاں تو ہیں پر کس کی اطاعت میں اس کی اطاعت میں مدینہ میں علی کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں لیکن شرمندگی نہیں علی کے چہرے پر مصیبت میں صبر کرتے ہیں نعمتوں میں شکر کرتے ہیں یہی وطیرہ اہل بائد کا ہے کہ کبھی دنیا کی پریشانیاں تجھے پریشان نہ کریں اگر تُو راہ راست پر آئے تو یہ سمجھو تیرے امام زمانہ تیرے ساتھ ہیں فرمایا دل کبھی پریشان ہو مزدر ہو تو گھبرانے کے ضرورت نہیں ہم ایران ہوتے تھے دل پریشان ہوتا تھا تو مشہد و رضا چلے جاتے تھے لیکن پاکستان جیسے بشہر میں بندہ رہے دل پریشان ہو تو بہترین جگہ ہے فرشِ عزائے حسین بن علی دل صاف ہوتا ہے ایسی محفلوں میں فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ روتی ہے دو آنکھیں کبھی نہیں روتی ہیں ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پر روتی ہے انہا جاتے خدا یہ عادت ڈال دیجی اپنے وجود میں شبِ جمعہ نہیں تو کسی بھی رات کے اندھیرے میں بیٹھ جائی اپنے خدا سے بات نہیں کری ایک مومنٹ دے بیٹھ جائی اپنے کا列 چین آپ پہنے کو سوم بہتال بھی